بولوڈ ایکٹر سوشان سنگھ راجبوت کی مرڈر مسٹری میں ریا انگل کافی زیادہ گہراتا جا رہا ہے کچھ سمیں پہلے خبریں ایسی آ رہی تھی کہ ریا سوشان پر جادو ٹونا کر رہی تھی اور اب سی بی آئی جانچ میں جب ایک کے بعد ایک خلاصے ہو رہے ہیں تو ایک اور انگل سامنے آ گیا ہے جو کہ ڈرکس کا انگل ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ریا کی کچھ چیٹس سے بڑا خلاصہ ہوا ہے انہی چیٹس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریا نے انہیں ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن انہیں دوبارہ ریٹریف کر کر بہت کچھ سامنے آیا ہے حالانکہ ریا کے وکیل ان سب چیزوں سے انکار کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریا کبھی بھی ڈرکس نہیں لے سکتی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی چیٹ کے بارے میں جس میں ریا بات کر رہی تھی گورہ واریا سے اور اس بات چیت میں کہا گیا ہے کہ اگر ہم ہائی ڈرکس کی بات کریں تو میں نے زیادہ ڈرکس کا استعمال نہیں کیا ہے اس میسج کو ریا نے آٹھ مارچ دوہزار سترہ کو گورہ کو بھیجا تھا اب دوسری چیٹ پر آتے ہیں جس میں گورہ سے پوچھا گیا ہے کہ تمہارے پاس ایم ڈی ہے ایم ڈی کا مطلب ہے ایم ڈی ایم اے جو کی ایک ڈرک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں تیسری چیٹ کی جو کے سامنے آئی ہے جس میں ریا اور جیا ساہا کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے میں ریا سے جیا کہتی ہیں کہ میں نے اس سے شرطی سے کوڈینیٹ کرنے کے لیے کہا ہے ریا اس کا جواب لکھتی ہیں اور کہتی ہیں بہت دھنے وال وہیں پھر جیا یہ کہتی ہیں کہ نو پرابلم برو امید ہے کہ یہ مددگار ثابت ہوگا پھر چوتھی چیٹ میں جیا ریا سے کہتی ہیں کہ چائے کافی یا پانی میں چار بوندیں ڈالو اور اسے پینے دو اثر دیکھنے کے لیے تیس سے چالیس منٹ رکو دونوں کے بیچ 25 نومبر 2019 کو یہ بات چیت ہوئی تھی اب ریا کی ان چیٹس کی وجہ سے سوشان سنگھ کیس میں کونسا نیا موڑ آنے والا ہے یا پھر کیا واقعی میں سی بی آئی کے لیے یہ ایک بہت اہم سبوت ہونے والا ہے جاننے کے لیے تمام اپ ڈیٹس کا انتظار کیجئے جڑے رہیے لگاتار ہمارے ساتھ ٹاپ نیوز کی ریپورٹ